ملک سید ناظر شاہ پیچی پیچی کے سربراہی میں کلی خیزی میں پی بی سیون کے نام زدمی دوار حاجی نور محمد دمڑ کی عزاس میں ٹی پارٹی کا اینکت کیا گیا جس میں علصدات پینل ہڈائی کے کامسلر لطیف اللہ کے ساتھ پورے گاؤں سمیں تیتیس گرانوں کے کاروان حاجی نور محمد دمڑ مسلم لکنون میں شمولت کا اعلان کر دیا ملک ناظر شاہ پیچی سردار عبداللہ خان ونیجی سیف استاد اور دیگر مشروعان بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ پی بی ساتھ کے نام زدم امیدوار نور محمد دمڑ پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے مسلم لکنون میں شمولت اختیار کر لی ہے محلہ اسلام آباد میں غلام دستگیر کی قیادت میں اتالیس افراد نے قوم پرست جماعت سے مصطفی ہو کر مسلم لکنون اور کاروان میں شمولت کا اعلان کر دیا محلہ اسلام آباد میں غلام دستگیر کی قیادت میں 41 افراد نے اپنے خانداروں کے قوم پرست جماعت سے مستعفی ہو کر پی بی سات زیارت کا مہرنائی سے مسلمی قنون کے نامزد امیدوار سابق سینئر صوبائی وزیر حاجی نور محمد دومر کی قیادت میں مسلمی قنون اور کاروان میں شمولت کا اعلان کر دیا سابق سینئر صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دومر کا شمولتی پروگرام پہنچنے پر روایتی پگڑی اور ہار پہنا کر شاندار استقبال کیا گیا اس موقع پر میر نوراد بلوش ملک ناظر شاہ پیچی عبدالناصر ترین ایڈوکیٹ روف دورانی سید شادی گل اوکاری کلیم کاکر اور دیگر سینئر رہنماوین کے ہمراہ تھے سابق سینئر صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دومر نے تمام نئے شامل ہونے والوں کو پارٹی میں شمولیت پر ویلکم کہا اور شکریہ ادا کیا رینالا ہورد یونیورسٹی آف اوکارا کا سیکیورٹی گارڈ موٹر سائیکل پر ریلوی ٹریک کروس کرتے ہوئے ٹرین کی زد میں آ کر جاں بھاک ہو گیا حاصل پور محروف سماجی اقلاحی تنظیم رحمانی ویل فیرز ٹرسٹ پاکستان ریجسٹر کے یونٹ حاصل پور آرڈ ریجسٹر کے زیر انتظام دو روز فری آئی کیم کا انعقاد دیرہ رحمان حاصل پور آرڈ میں کیا گیا جس میں قریب جوار کے خواتینوں حضرات نے آنکھوں کا معاینہ کروایا ہمارے نمائندے محمد اکمل شاہد کی ریپورٹ کے مطابق رحمانی ویل فیر ٹرسٹ یونٹ حاصل پور آرڈ ریجسٹر کی جانب سے تقریباً تین سو پچاس زائد مریضوں کا مفت معاینہ مفت تدویات اور مفت این اکفراہم کی گئیں کیمپ کے دوران مختلف سیاہ سے اور سماجی رہنماؤں نے وزٹ کیا اور یونٹ حاصل پور آرڈ ریجسٹر کے اس احسن اقدام کو سراہا اور مستقبل میں مکمل تعاون کی جاکہ اندہانی کروائی اس موقع پر ساجد علی رحمانی جنرل سیکرٹری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رحمانی ویل فیر ٹرسٹ یونٹ حاصل پور آرڈ ریجسٹر اپنے مرکزی قائد ڈی جی پامرہ تارک محمود تارک صدر رحمانی ویل فیر ٹرسٹ پاکستان کے حکامات پر عمل کرتے ہوئے عرصہ دراز سے قدمت انسانت میں مصروف عمل ہے انسانت کی فلاح و بے بود کیلئے انشاء ہے احمد پر شرکیہ ڈائریکٹر پنجاب کالج سلیمان فاروقی کی زیر نگلانی تبلیغی و اصلاحی پروگرام جامعہ مسجد الحدیث احمد پر شرکیہ میں منقض ہوا مشیر احمد مغل کی ریپورٹ کی مطابق جس کی صدارہ چہدری عبدالسلام صحابق امیر مرکز جمع تہل حدیث تحصیل احمد پر شرکیہ نے کی مہوانے خصوصی امیدوار کمی اسمبلی مہر مجاہد ایڈوکیٹ تھے جس میں خیتاب کرتے ہوئے کاری یاسین حیدر صدر اہل حدیث یوت فورس سردیرہ غازی خان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دو راستے بتا دی ہیں جس پر عمل کر کے اپنی دنیا راحت سموارے اور کہا کہ اگر عمل اچھے کریں گے تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا بڑی سے بڑی مسئبت ٹل جائے گی کاری ولید حاشمی مولانا عبداللہ سلفی نے بھی خیتاب کیے پروگرام میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی قصیت دادت نے شرکت کی نظامت کے فرائض مولانا عبدالشکور صدر اہل حدیث یوت فورس سلا بہاولپور نے ادا کیے آنے والے تمام اہمانوں کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کیا گیا تھا عارف والا میں پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کمیٹی گیر فال بائیلر گوشت مہنگے داموں میں فروخت ہو رہا ڈپٹی کمیشنر زائد نرخوں پر فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف ایکشن لیں ہمارے نمائندے سربر سلیمی کی ریپورٹ کے مطابق عارف والا اور گردنوہ میں پرائز کنٹرول اور میجسٹریٹ کمیٹی غیر فال ہو چکی ہے اشیاء قرونوش مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں بات کیجئے برائیلر گوشت کی تو اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہے سرکاری نرخ نامے کو نظر انداز کر کے زائد دام وصول کیا جا رہے ہیں سرکاری نرخ نامے پر زندہ برائیلر چار سو چھبیس سو روپے جبکہ برائیلر گوشت چھ سو بائس سو روپے مقرر کی گئی ہے شہریوں سے چھ سو پچاس سے چھ سو ستر روپے تک وصول کیا جا رہے ہیں تحصیل بھر میں تائینات پرائز کنٹرول میجسٹریٹس آلہ افسران کو سا بچے کی ریپورٹ ارسال کر کے فرضی جرمانہ ظاہر کر رہے ہیں عوام انداز نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر برائیلر گوشت مہنگی دام و فروت کرنے والوں کے خلاف کار روائی جلد کروائیں یونیورسٹری آف سرگودہ میں یونیورسٹری میڈیکل کیمپس اینڈ ریسرچ سینٹر کے زیر احتمام فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا سید اون شیرازی کی رپورٹ کیمپ میں مریضوں کا فری چیک اپ کے علاوہ مختدریات بھی افراہم کی گئیں فری میڈیکل کیمپ کا افتتاہ وائس چانسلر پروفیسر ڈکٹر کیسر عباس نے کیا جبکہ اس موقع پر ڈائریکٹر یو ایم سی اینڈ آر سی پروفیسر ڈکٹر محمد شیر اور پرنسپل کالیج آف فارمیسی پروفیسر ڈکٹر عثمان منحاس بھی موجود تھے فری میڈیکل کیمپ پہ مختلف شعبوں کے باہرین بشمول میڈیکل سپیشیلیسٹ چائلڈ سپیشیلیسٹ گائنیکولوجیسٹ سکین سپیشیلیسٹ فیزیو تھرابیسٹ اور ڈینٹیسٹ شریک ہوئے ماہرین دماغ کائی بلڈ پریشر شگر امراض نسوا امراض جلد اور بچوں کے مسائل سے مطالق چیک اپ کیے جبکہ مریضوں کو ڈکٹرز کی تجویز کا دادویات بھی مفتظرہم کی گئی چیک اپ کروایا انہوں نے بہت اچھی مجھے میڈیسن سیجیسٹ کی ہیں اور مجھے فری میڈیسنز ملیا فری میرے چیک اپ ہویا ہے اور میں یہاں کے ساری سرویسز سے بہت زیادہ سیٹسپائیڈ ہوں اور میں اس ساری خدمات کے لیے انیورسٹی آف سرگودہ کی مشکور ہوں اور ایسے جو ایونٹس ہیں وہ آگے بھی پردر ہونے چاہیے کے علاوہ فری میڈیسنز بھی پروائیڈ کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے فری آف کاسٹ پروائیڈ کیے جا رہے ہیں پیشنٹس کو اور پیشنٹس کی بہت بڑی تعداد کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوا ہے یونیورسٹی آف سرگودہ کے اتنے امپورٹن سٹیپ کی وجہ سے اسلام علیکم میں پروفیسر ڈاکٹر محمد شیر ڈریکٹر انسٹوٹ آف کمیسٹری اور ڈریکٹر یو ایم سی اینڈ آر سی ہم وردی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس کے ویجن کے مطابق ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمارے جتنے ڈاکٹر حضرات یہاں پر بیٹھتے ہیں وہ فری چیک اپ کریں گے اور وہ جو عدویات پرسکرائب کر رہے ہیں وہ ہم فری مہیا کر رہے ہیں اس کے علاوہ جتنے ڈاگنوستک ٹیسٹ پرسکرائب کیے جائیں گے وہ بھی مفت کیے جائیں گے کچھ ٹیسٹ ہوں گے جن پر 50% کارسٹ لی جائے گی ہمارے وائس چانسلر کا یہ ویجن ہے کہ اس فسیلیٹی کو کمیونٹی سروس میں تبدیل کیا جائے اور آنے والے وقتوں میں یہاں پر موجود جو سہولت ہے دو سو بستر کے ہسپتال کی اس کو عام الناس کے لیے کھولا جائے بشیر احمد مغل کی ریپورٹ کے مطابق متعدد بار نظامت اور شیئرمنشپ پر رہنے والے سردار ملک الہی بکش بوہر سابق ناظم الخال زمیر احمد کیچی سابق ممبر جنین کامسل ملک محمد افزل نمبردار ماسٹر مختیار نے مختیر پی رادیوں کی سرپرستی کرتے ہوئے مخدوم سید علی حسن گلانی اور میاں رافت رحمان رحمان کی حمایت کا اعلان کر دیا اس موقع پر احمد پور اتحاد کے چیئرمن ملک مختیار احمد ملک سنی کریم محمد آمیر قریجا جواد حفیظ قریجا اور مخترمہ آمنہ نظر ردی گر بھی موجود تھے مخدوم سید علی حسن گلانی اور میاں رحمان 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 نے حلقہ کے لوگوں کی شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا پاکستان بھی بسوار مزدور اور مہد کشو کی جماعت ہے ہم نے ہمیشہ اپنے قسان اور غریب کے حقوق کی بات کی انشاءاللہ کامریابی کے بعد علاقے کی تامیر ترقی میں بھرپور کردار ادھا کریں گے اجلاس میں سابقہ بارڈی کو تحلیل کرنے کے ساتھ ریشم بازار یونین کی متفکہ رائے سے شیخ کاشف کو بلا مقابلہ صدر ریشم بازار منتحب کر دیا گیا ہے جب کے اجلاس میں تمام اختداران کا اعلان کیا گیا ہے جس میں سرپرستے عالم مبشر بھٹی سینئر نائب صدر چہدری کاشف مشتاق چیئرمن چہدری ازر جنرل سیکریٹری آسیف جویا اور نائب صدر محمد نواز منتحب ہوئے بارڈی تشکیل دینے کے بعد ریشم بازار کے تاجران نے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹین نیوز